السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ایک امام جہری رکعت پڑھا رہا ہے تو مقتدی کو کب سورہ کاتیا ختم کر لینا چاہیے ایمام کے ساتھ ساتھ اے ایمام کے پڑھنے کے اس میں جو ہے تین طریقہ جو ہے تین طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر سکتا ہے مقتدی اگر کوئی امام ایسا ہے جو کی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ سکتا کرتا ہے تھوڑا سا ٹھہرتا ہے جیسا کی بہت سارے ایمام کرتے ہیں اور یہ بہت بہتر طریقہ ہے آپ کو حرمین کے اندر بھی یہ چیز دیکھنے میں ملے گی کہ وہاں پہ ایمام سورہ فاتحہ کے بعد کئی سارے ایمام تھوڑا سکتا کرتے ہیں توقف کرتے ہیں اگر آپ کا ایمام ایسا ہے کہ وہ توقف کر رہا ہے تو سب سے بہتر وقت آپ کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لئے وہی وقفہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ آپ نے ایمام کے ساتھ سورہ فاتحہ سنا مکمل غور سے جب ایمام سکتا کر رہا ہے اس میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اب اس کے بعد ایمام دوسری صورت جب پڑھنے لگے گا تو آپ اس کو بھی غور سے سنیں گے یہ پہلا طریقہ ہے بہتر جگہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لئے لیکن اگر آپ کا ایمام سکتا نہیں کرتا ہے جو کی جائز ہے اگر کوئی سکتا نہ کرے تو بھی جائز ہے تو ایسی صورت میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایمام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں جب سورہ فاتحہ پڑھے آپ ایمام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں اس سے آگے نہ جائیں اس کے پیچھے پیچھے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں جب اس کی سورہ فاتحہ ختم ہوگی تو آپ کی بھی سورہ فاتحہ ختم ہو جائے گی اس کے پیچھے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام جب سور فاتحہ پڑھے تو آپ خاموش رہیں سور فاتحہ کو سنیں کیونکہ نماز کے اندر دوسری صورتوں سے زیادہ اہم ہے سور فاتحہ تو آپ اس کو غور سے سنیں جب امام سور فاتحہ ختم کر کے دوسری صورت شروع کرے اس وقت آپ جو ہے سور فاتحہ پڑھ لیں یہ تیسرا طریقہ ہے ان تینوں میں سے کسی پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں